موسیقی تب تک یہ دھرنا چالو رہے گا اور انہوں نے ساتھ ہی سرکار کو اس بات کیوئی چتاؤں نے دی کہ اگر اس کا کم جلدی نہیں ہوتا تو پھر وہ دھرنا جاری رکھے گے موسیقی موسیقی چندگر پی جی آئی میں ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا ہے یہاں پر گائنی وارج میں داخل ایک مہیلہ حرمیت کور کو اگیات یفتی نے آ کر کوئی ٹی کا رگا دیا تھا جس کے کارن حرمیت کور کی حالت گم بھیر بنی ہوئی ہے ماملے میں پٹیالہ کے راجپورہ نواسی پیریت کی ننہ جلندر کور کی شکایت پر سیکچر گیارہ تھانا پولیس نے اگیات مہیلہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا وہیں پولیس نے اب اس ماملے میں چار لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار لوگوں میں پیریت حرمیت کور کا بھائی جسمیت سنگھ جیجا بوچا سنگھ جیجا کا دوست مندف سنگھ اورٹی کا لگانے والی عورت جسپریت کور شامل ہے جسپریت کور کیا چیکر کا کام کرتی ہے وہیں پولیس نے بتایا کہ پیریت کا بھائی اس کی لفت ماریچ سے گھسے میں تھا اور اپنی بہن کو جان سے مارنے کے لیے اس نے سادش رچی تھی آج جیسی اپنا ایک سنسیشنل کیس ہویا سی پی جی آئی چنڈگر جڑا اسی ٹریس کیتا ہے چنڈگر پولیس نے پولیس ٹیشن گیارہ دی ٹیم ڈی ایس پی سینٹرل دے انڈر ساڑے کول ایک کمپلینٹ آئی سی سوڑا تریق نو سوڑا نومبر نو کی ایک ہرمیت کور نام دی پیشنٹ جڑی کی گائنے وارڈ پی جی آئی چنڈگر ویچ داخل سی کوئی ان پچھاتی لیڈی آکے ہرمیت کور نو ایک انجیکشن ایڈمنیسٹر کر کے چلی گئی ہو تھا ہرمیت کور دی سیسٹر ان لاؤ دے نال سی ہو دوں جدوں اے شکی عورت آئی تے انہیں اپنے اپنو نرس داکے داس کے انجیکشن لائیا او دی سیسٹر ان لاؤ دے سوال جواب کرن تے انہیں کوئی سیٹس فیکٹری جواب نہیں دیتا تے انہوں چھتی 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 چھو انجیکشن لائکے انہوں پچ گی شک دے بنا آتے سب تو پہلے تا انہیں پی جی آئی دی اتھارٹیز نو بھی کمپلینٹ کی تی سانو دونہ جگہ تو سانو جدوں انفرمیشن ملی اسی سوڑا تریق نو ریٹن کمپلینٹ تے انہوں تے ایف ایر درج کرتی سی انہوں نے کی اس تے ان پچھاتے آتے جڑے ہرمیت کور دی سسٹر ان لاؤ تے آلے دو آلے جننے بھی ہوتے پیشنٹ سی انہوں تے بیان لکھے گئے جڑی لیڈی سی جڑی ارمنیسٹر کر کے گیا او دا ہولیا پتا کیتا گیا کچھ فوٹوز ہو دیاں سرفیس ہوئیاں جڑی آم تا عورتے کہندے ہیں بھی ہوتے دیکھنی پائی گئی سی تھوڑے دن تو او دے بیسس تے ساری ٹیم نے بڑا چنگ چنگا کام کر دیاں تے بڑی چھتی اس لیڈی نو اریسٹ کر لیا او لیڈی جڑی اریسٹ ہوئی ہے او دا نام جسپریت کور ہے جسپریت کور نے جو ہون ساری ساجش سامنے آئی ہے جسپریت کور نے جڑی پیشنٹ حرمیت کور دے بردر جسمیت سنگھ او دا سکا پائی ہے او دے بیہسٹ تے اس ساری کاروائی کیتی حرمیت سنگھ جڑی ساری وکٹم لیڈی ہے او دا سکا بردر ہے او نے اپنے جسپریت کور نے اپنے مرضی نال کے تے لف میریج کیتی سی ایک منڈا عجیدہ نام گروہ وندر سنگھ ہے فیاملی دی مرضی تو بینا انہیں ویا کرن دے کارن جڑا بردر ہے جسپریت کور دا ساری اپنا حرمیت کور دا بردر ہے جڑا انہیں بدلہ لین لئی تے انہوں جان تو مارن لئی اپنا اینجیکشن جڑا ایڈمنیسٹر کیتا تاہون تک دی تفتیش چو ایک آرنر کلنگ دا دی اٹیمٹ کیتی ہے حلے حلے جسمیت کور جڑی حرمیت کور ساری بکتے میں حلے وندی لیٹر سے ہے دی تبییت حلے ٹھیک مینے نازک دسی جاری ہے ڈاکٹران والو پی جے ایدے ڈاکٹران والو پوری کوشش کتی جاری ہے دی تریٹمنٹ چنگی ہو رہی ہے ایدے سارے دی سپرویجن چھو رہی ہے اس کانسپریریسی چے تین ہور بندے سامنے آئے ہیں سب تو پہلے تا ساڑی جسپریت کور جی نے ایڈمنیسٹر کیتا انہوں کچھ پیسے دیتے گئے ایدے والو ایدے برادر والو جسمیت سنگھ والو جو راجپورا پٹی آلے دا رہن والا ہے وہ بھی اسی اریسٹ کار لیا جسمیت سنگھ نے جڑا ڈراغ سورس کیتا ہے دو منڈے بھٹا سنگھ تے مندیب سنگھ تو سورس کیتا سی ایڈراغ دا حالے نام نہیں پتا ایدی نام تے کسم ڈاکٹر ہو دے بلد ٹیسٹ دی ریپورٹ تو اس آنو دسنگے اس تو اگے ہسی دیکھاں گی کدھا سورس کیسی تے کتھوں آئی سی بھٹا سنگھ تے مندیب سنگھ جڑے کی اینا نے جندرہ آسپٹل پٹی آلہ چو اپنے کونٹاکٹس تو اے ڈراغ جڑا سورس کر کے اینا اپنا لیڈی نو حرمیت کورنو ایڈمنیسٹر کیتا تا ہون تک تی تفتیش چو اٹیمٹ ٹو اوانر کیلنگ دا مسئلہ ایہ سامنیا ہے تین سو آٹھ چسی کیس درس کی تاسی تین سو آٹھ ایپی سیچ ہون ہور تفتیش جنیا بھی اینا دی ڈسکلوزر تو جو جو بھی فیکٹ سامنے آنگے اکورڈنگلی او دی تارہ لائی جائے گی چارہ بندیاں نو ارسٹ کر کے پوری کونسپیریسی ان ریول ہوگی کوئی بھی اس طرح بندہ نی جڑا حالے ارسٹ کرنا باقی ہوئے دے کیسٹ ہور بھی جو کوئی تفتیش سامنے آئے گا ہور دے باری اسی تو آنوں اور ٹائم ٹو ٹائم جانوں کران دے رہو ہاں گی جسپریت کور جی سیفی پور کھوڑ دے سنگرور دی رین والی ہے تے جو میں کیر ٹیک کرتے ہیلپ پر ہن دے ہیں وی سالے دی عمر ہے تے پرائیویٹ کیر ٹیک کرتے سوارتے لوکا دی ہیلپ کر دی ہے اس کار کے انہیں تھوڑی بہتی ٹریننگ انجیکشن دی چلے آگے بر رہیں گے خبروں میں شیکیرت پور صاحب کے گاہ وہ مرسے والا کے بازار میں گنڈا گردی دیکھنے کو ملی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اگیات لوگوں نے کچھ گنڈا گردی کی ہے اور دو پکشوں میں بھرند ہو گئی ہے وہی یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ دو اگیات لوگوں میں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں گنڈا گردی کی جو تصویریں ہیں آپ کی سکرین پر ساپ دکھائی دے رہی ہے جہاں پر پیتا پوتر پر تیزی سے حملہ کیا گیا ہے اور لوگوں نے جم کر پٹھائی کر دی ہے جس کا جو ویڈیو ایسی ٹی وی کیمرہ میں قید ہو گیا ہے اور اپنے سکرین پر آپ صاف تصویریں دیکھ سکتے ہیں کچھ اگیات یوکو نے تیز ہتیاروں کے ساتھ دکاندار پیتا پوتر پر حملہ کر دیا آپ کو بتا رہیں پولس کے پہنچنے سے پہلے بدباش موقع سے فرار بھی ہو گئے ہیں جسٹ نوہ پتہ لگیا گے مجھے موڑتے لڑائی ہوئی ہے جڑے ہسپیٹل آئے ہیں جڑے ایک آمرت سنگھ پیتا دلجیس سنگھ داخل آئے گے جڑے ہجے ڈاکٹر صاحب چیک اپ کر رہے ہیں جو بھی ڈاکٹری رپورٹ آنگلو مطابق پتہ رہے ہیں کنے بندے ہیں بندے ہیں قریب آٹھنا سے بندے ہیں مطابق پتہ تیسے رہاں دیکھاں گے پھر کنے رو لے گا پکڑ ہوئے ہیں ہم تک ہجے کوئی نہیں ہے دیکھ دے بکی سلے نا دے بیان حاصل کر دے جو بھی کاروائی ہو قانون انصار کاروائی کی تھی معاملہ ہے با جی دیکھو یہ جڑا سڑا ایریہ ہے یہ بڑڑر ایریہ ہے یہ جڑے نوجوان ہیں جیڑا نشیہ بلوں جا رہے ہیں کیونکہ اپاں جے کسی دے بچے نو کہیے بھی فلانا تیرا بچہ کوئی نشا کر رہا تا لوکیں ایک دوجہ دے گھڑ پیندے اس سہارے نو لے کے بچے اگے تو اگے خراب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جڑے سڑے پرا آتا پرا آئے ہیں سڑا دلجیسوں اینہ دی مسیال موڑتے لیکٹیشن دی دکان ہے یہ دنے پہ ایک دکان تے کم کر دے یہ بندہ اپنی کار چے لمحہ پہ آدھا بیلا ہو کے ادھر منڈا جڑا او اپنے کمرے چے اتھے دکان چے پھونٹ چلایا کر دے چلے آگے پر اہیں اب خبروں میں جو مکشمیر کی سیمہ پر سب ڈیویزن بالا چور کے جوان جسپا شہید پرمجیت سنگھ چہل کو آج ان کی پرنیت تھی پر ان کے پیترک گاہ ودھول میں پریوار کے سدسیوں نے یاد کیا ہے وہیں شہر واسیوں نے شریگرو گرانت صاحب جی کے پاچ کا آنند اٹھایا اس موقع پر سومانی ششیش طور پر پہنچے اور اکالی دل نیتا اور پورو مکھے سنسدیے سچیف پروفیسر پریم سنگھ چندو ماجرہ دوارہ شہید پرمجیت سنگھ چہل کو ساردہ سومن ارپد کر کے اس کے بعد انہیں اپنے سمبودن کیا وہیں آپ کو بتا دیں کہ پرمجیت سنگھ چہل نے کارگل کے ید میں بہادری سے دشمن اور دیش کا مقابلہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ شہید پرمجیت سنگھ چہل نے دیش کی خاطر اپنا خون بہا کر اس گریمہ کو قائم رکھا ہے جسپا ان کے ماتا پیتا بھائیوں کا بھی خون بہا اس شیطر کو بھی بہت گورد ہے کہ جس کے لیے اس مہان شہید کا پورا پریوار بہت سمبان کا پاتر ہے یہ اس موقع پر شہید کے بھائی جسپا سنگھ رانا گرپرد گوجر اور سبھی پریوار والوں نے ان کو شدانجلی حرپیت کی شہید ہوئے انہوں نے سبانجلی دنیا اور سبکار پیٹ چرنا جو انہوں نے جدی پیٹ تو ابھی کیا کے انہوں نے ماتا جیبا 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 پیٹ بھائی رہے انہوں نے آدموں سمرپت آج سماغم پروایا اور یہ سچ کر کے دکھایا شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس ملے بطن پر مر مٹنے والوں پر یہی نام نشان ہوگا شہید پروجی سنگھ نے اس دیر دی عجد مان ستگار لئی اپنا کون ڈھول کے اپنے پائی چارے بھی چھوئی اپنے علاقے بھی چھوئی اور خاص طورت نگر طورت بھی چھوئی جو عجد مان ستگار کھٹیا آج جا سیری گروہ گراند ساو جی دی حاجری دی سمجھ چے نگر نوازیہ نے کھٹے ہو کے سیری ہنڈ پار ساو جی پہو پون پراند سنگر شکائے اور انہوں نے یاد نتا جا کیتا سو ایسے مہان شہیدان دی شہادت کا کیسے تو ہدا اور ایسے مہان شہیدان یا ماما انہوں نے پروار میں سمجھ دا ساڑے دی بڑے سنوان جوں نے اسی ہمیشہ ہی نا پروارہ دا ستگار کر دیا کر دے رہا گے سو اج اس مہان شہیدان میں اپنے بھلاؤں شروع نہیں کالی در بھلاؤں ستگار کو اٹھ کر نواز شہیدان میں کانگرس پارٹی کو اس سمائے بڑا جھٹکہ لگا جب کانگرس کی ستری ونگ کی جلادیاک شمانجیت کور منجوب بٹاراوہ کانگرس کا ساتھ چھوڑ کر شیروع منی اکالی دل میں شامل ہو گئے اس موقع پر ان کے ساتھ سو سے زیادہ انم مہلائیں بھی کانگرس چھوڑ کر شیروع منی اکالی دل میں شامل ہوئی ہیں وہیہ آپ کو بتا دے کہ منجیت کور کو پارٹی میں شامل کروانے کے لیے شیروع منی اکالی دل پنجاب کی ستری ونگ کی پردھان ہر گوویند کور وچیش روح سے موجود رہی ان کے ساتھ شیروع منی اکالی دل کے سینئر نیتا وپور و سانسد پرو پروفیسر پریم سنگھ چندو مازرہ وہیہ ونگا ودھائک ڈاکٹر سکویندر کمار سکھی اور جلادیاکش سکدیب شکار سہیت شیروع منی اکالی دل کے انیہ سونیر نیتا اور کارے کرتا موجود رہے سمبند میں شیروع منی اکالی دل دوارہ نوہ شہر کے پارٹی کارلے میں ایک بیٹھا کائیو جتکر ونگیت کور کو شیروع منی اکالی دل میں شامل کیا گیا موجود رہے سمبند میں شیروع منی اکالی دل کے آج سے مصوات جتکر دیکھر لینے کہ شیروع منی اکالی دل میں کلی جتکر ونگیت کنوڑا رہا جائے اور سم کو مدھو براستے لینے اور خدا سمانتے اور دیکھت کارنطا جو ساتھے گرو سیوانتے ساتھے ریشیہ منگا نے پیغمبرانے ساتھوں سکھیا جتی خودے دل کے شیروع منی اکالی دل کے اور خدا سمانتے اور دیکھت کرتا اور اسے کر کے اس تری جان کی جلیہ کوئی شروعنے اکالی دل کے دفعہ پر جا کے اپنے آپ دوست رکھتے بھی سمجھے ہیں دہتر �ولی دہتر میں دہتر کھولی تو dictatorship سکڑی جی اور سکین پھارجی بٹے سکھیک پھارجی کرنے پھارج میں موسیقی 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 آ رہے ہیں جیسا تھی جائے ہیں کہ سنو لوگ کا پیار ملے ہیں اور دوں گی اسی واردی سیوہ کردہ رہے ہیں وہاں ساتھا پروار رہا ہے اسی آج تک جنیاں کو مشکل آئی ہیں پہلے راتے رات کیتے ہیں کہ سادھا ایک نجم ہے جہاں سادھا مانون دوا پیار ہون دوا میں ہر آلویت ادھا ہی سیوہ کردہ رہا ہے ساتھے ہمیل کو دیا گیا ہے ساتھے ساکھ اندرپاہ گھرے والا ایسی سنجا کا تکٹیتا ہے بہت بہت کام جا بڑیا ہے ساتھے ایک بردی قینتی بے چیزے تو کجرک آتھا ہے انہیں ہمی پر ہیا ہے آم آدمی سکھا مکمتری سردار بغان سنگھ مہان جی اور ساتھے پال جی سردی مہربین ساتھے پال جی اور ساتھے راستی سنگھٹر منتری ساتھے ڈاکٹر سنڈی پاٹھک جی دا نسل سیاہ کے آپ پاس کرانتی کاری سوچ نو اکیب دوڑا سلوکان دی سیوہ گرنی ہے لوکان دے بیچ رہا کے کامی ہے سواجے میٹنگ پر دیو خالچہ دی ہردیم سنگھ سوڈی ہرپی کور گریال اندرپاہ گریال ساتھے بلانکن مینہ نواد آگیتا ہے کہ جسے توسی اسے ہلکی را سیوہ دار بنایا تو اڈے واردہ بھی میں سیوہ دار بانکے تو اڈی سیوہ کا درمہ گا سارے پہن پر انہوں نو نال لکے تو اینا کٹھا دکھا رہا ہے کہ لوک مکمتری سردار پگوان سنگھ مہان جی دے کما دے کھوسنے جی مکمتری ساتھے سوچ نو نال لکے سردار پگوان سنگھ مہان پنجاب نو رنگلہ پنجاب لونے چوندے انہیں پنجاب کانگریس کے پورو پردھان رہے نو جو سنگھ سدھو نے اپنے گھر پر پریس کانفرنس کی اور ناجائز میٹنگ کو لے کر کئی خلاصے کیے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ناجائز میننگ چل رہا ہے جو سرکار بننے سے پہلے مائننگ کے خلاف بولتے تھے وہیں ان کی شاملیت کے بنا پھے سمبھف نہیں ہیں وہیں انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں مائننگ ہو سکے پورو جی ایس پی بولا کی زمین پر ہو رہی مائننگ پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک طرف یہ زمین ایڈی کے قبضے میں ہے اور دوسری اور اس زمین پر دھڑلے سے مائننگ ہو رہا ہے اسی کو لے کر وہ سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہی ہیں کیونکہ سی بی آئی ہی ان سب کے کھلاسے کر سکے گی نکا پوش اور بہروپیہ سرکار دا مخوٹہ میں بار بار لا کے سٹیا ہے آکھے جی نہ کھان دیاں گے کھان دے بھی نے ٹکا آکھے کھان دے بھی نے راج کے وہ دا پرمان دے انتھوں نے بندہ ہوایی گال کرے انڈویجول گال کرے میں سامنے سادہ لیکن اے سٹیٹ دے پکھ دی گال ہے سٹیٹ دے خزانے نوں اے ننگے چٹے دے کہتی مار رہے ہیں پندرہ ستمبر نوں پندرہ سپٹیمبر کو ہائی کورٹ نے روپ نگر کے ایس ایس پی کو بلایا فٹکار لگائی اور کہا کہ تم فیل ہو اگر وہ ایس ایس پی کو کہہ رہا ہے تو ایس ایس پی سرکار کا ہی نمائندہ ہے تم فیل ہو تم نے انلیگل مائننگ کو کٹیل نہیں کیا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ترن تارن میں ایس ایس پی گرمیت چوہان کا تبادلہ کیا جاتا ہے ایم ایل اے کی شکایت پہ دیکھئے ایم ایل اے پولیس کی شکایت کر رہا ہے اوہ میں نوں مائننگ نہیں کرنے جی ہاں جی میرے رشتے دار پہ کیس ڈال دیا ہماری مائننگ روک دینوں نے ہمارا تو دھندہ ہی چوپٹ ہو گیا یہ شکایت ہے ایم ایل اے کی پنجاب میں جتنے دھندے ہیں ان پر ان کا قبضہ ہے بزنس پنجاب کو بیچنا اور گروی رکھنا یہی دھندہ ہے میں دنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد پندرہ سپٹیمبر کے بعد ایک شکایت مشایل سینی صاحب درج کرتے ہیں تئیس اکٹوبر کو اور وہ ان کی پولیسی کو ساتھ میں لگا کے شکایت درج کرتے ہیں اور گاؤں ہیں نانگرا کلموٹ تے کھیڑا کلموٹ آپ کلموٹ کو بھول جائیے کیونکہ یہ دونوں ان کے جو ہٹ بست نمبر ہے وہ ایک ہی ہے یہ دونوں ایک ہی جگہ ہے اس میں پولیسی یہ کہتی ہے کہ مینویل مائننگ آلاؤڈ ہے مینویل مائننگ آلاؤڈ ہے مینویل مائننگ کا مطلب ٹپر نہیں لگ سکتا ٹھیک ہے جی وہاں جے ہی بیٹھ کے سرکار کا جے ہی بیٹھ کے ٹھیک ہے ہزاروں ٹپر سریت نکال رہے ہیں آپ ایمیجن کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکار کی سرپرستی میں چل رہا ہے یہ کوئی پن تو ہے نہیں کہ جیب میں ڈال کے چل دیئے ہزاروں ٹپر جا رہے ہیں مجھے ایک ٹرک اگر امپاؤنڈ ہوا وہ بتائیں ایک ٹرک حضور وہاں پہاڑ تھے پہاڑوں کو کھوٹ کے صاف کر دیا اس کے بعد زمین سے تیس فٹ نیچے چلے گئے دس فٹ سے نیچے جائیں نہیں سکتے اتنا نیچے چلے گئے کہ زمین کا پانی باہر آ گیا اور انوائرمنٹ کلیرنس ہے نہیں کوئی انوائرمنٹ کلیرنس ہے یہ وہ لوگ ہیں چھپے رستم نکا پوش جو یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم مائننگ کارپوریشن بنائے ہم شراب کی کارپوریشن شراب کی چوری تو پگڑی گئی اب دردر بھٹک رہے ہیں بھاگ رہے ہیں یہ اس سے بھی بڑی چوری ہے بہت سی سرکاریں مائننگ پہ گرین میں سوال بات چلیں کیجری وال نے کی کیسی پوچھو کیجری وال صاحب نے کہا ہم باروار کہہ چکے ہیں مطلب پھوکے بندے پھوکے پوڑیشی صورت ہیار رپیہ دی میجی پاگے ہیں چلی کروڑ رپیہ دی مکان تلاتا چھے لاکھ ساتھ لاکھ رپیہ دی جاچ پھر دے آئیں یہ تو جھوٹ بیچتے ہیں اس نے کہا دا بیس ہزار کروڑ رپیہ نکالوں گا بڑا اچھا سوال کیا بیس ہزار کروڑ پہلے سال دوں گا ایک سو پینتالیس آیا کتنا ایک سو پینتالیس جھار کھنڈ آٹھ ہزار کروڑ آندھرا پردیش پانچ ہزار کروڑ گرو چوب آندھرا پردیش پانچ ہزار کروڑ ٹھیک ہے جی تلنگانہ چار ہزار کروڑ ایک سال کا دریا تین سو چار سو کلومیٹر یہاں تیرہ سو کلومیٹر ایک سو ستر سال کی سپلائی ہے پرائیس فکس نہیں کی کسی دکان پہ گئے ہو کبھی بغیر پرائیس بکتی ہو کہ ٹھوٹ پہ پرائیس نہیں پتا جنہیں بھی لانی لاؤ یا میں ہی کر دوں کر لوں آج سستی کر دوں کبھی دیکھئے کوئی چیز بکتی لودھیانہ کے نئے پولیس کمیشنر کلدیب چہل نے منگلوار شام کو اپنا پدھ سنبھال لیا ہے چہل دوہزار نو بیچ کے آئی پی اے صدقاری ہیں اس سے پہلے وہاں چندگر میں سس پی اور جلندر میں نربطمان سی پی مندیب سنگ سدھو نے مندیب سنگ نے انہیں کاریبھار سوپا ماف کیجے گا اسے بیچ چہل کمیشنر کارلائے پہنچے اور ادھکاریوں کے ساتھ بیچک کی جس میں سبھی کو شہر کی ویدھی ویوستہ کو مضبوطی سے بنائے رکھنے کا مرضیش دیا گیا کلدیب چہل نے پہلے ہی میٹنگ میں اپنے ارادے صاف کر دیے تھے کہ سبھے سماج میں اپرادیوں گینکسٹروں اور رکھ ٹسکروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے چندگر پولیس میں اے ایس آئی کے پد پر تنات کلدیب چہل دوہزار نو بیچ کے آئی پی ایس ہیں وہیں آئی پی ایس بننے سے پہلے وہ چندگر پولیس کے اے ایس آئی کے پد پر تنات تھے لیکن ان کی اچھا آئی پی ایس بننے کی تھی میں کا ہوں گا ہوں گا ہوں گا میری میری دیانا کمیشنیڈ دے بچ بڑی سیٹسفائنگ ڈنے ہو رہی ہی آسی آب دی پولسنگ دہ جو بیسٹ موڈل ہے جنی آبیلیبیلٹی اور پورس ہے پورس دے ساونا مجھے ایک سال دوچ میں میری ٹیم نے جی جان لاتا شہر دے سرکھیا لی شہر دے لوکانو اے اساس دنا آن لی کہ اے اونا دی آب دی پولس اونا دے وچھو ہیں تے کرمنل نو اے میسے دین لی کہ جے تسی کرائم کروں گے لدی آنا کمیشنیٹ پولس تو آڈے پچھے یا تو تسی اگے ہوں گے فڑے جرور جاؤں گے جنہا مر جی پا جلو ساڑا جیڑا ہے گا جیڑا پولیس ریگولر کر دی آئی ہے تے اسی کردے روانگے ساڑی پرورٹی ہے گی کرائن تے لائنڈ اور دنو مینٹین کرنا تے لوکان دے نار سمپر کرنا انہا دا سیوگ لائنا تے اے ساڑی پرورٹی راؤ جی اگر گل کری سارے لگا تاب دیتے پہ گی شکل کریں گے انہوں نے لیا کہ انہوں نے کسی پڑے اسے چونتی رہے گی چونتی نے کس طرح دس پر بکار گر دے ساڑا ساڑے جانگے انہوں نے کس طرح دے گا نہیں نہیں اسی پولیس جڑی ساڑی پولیس ٹیم ہے لگاتا رہ ہو جے پریاس انہا دے چل دے رہن دے تو سی دیکھو کہ میکسیموم جڑا کرائیم ہے گا سارا ٹریس ہے گا اور اس طلابہ جڑا ساڑی کوشیس ہے گی جڑا ورنے بر ساڑا پوائنٹ ہے گا ورنے بر ایڈیا ہے گا وہ دے تے ہی کنسنٹریٹ کرانے میری کوشیس رہے گی کہ جنہیں بھی انڈسٹریلیسٹ ہیں گیا جاڑی مزدوری کرنوالے ہیں گیا بپاری ہے گیا ڈیلی میں جو روٹین میں کام کرنے سارا نو شیفتی دے شیکیورٹی دے محفوظ کروانا یہ ساڑی پولیس دی ساڑی ٹیم دیئے پریورٹی دوں گا تو فیلحال اس بلچن میں ہمارے ساتھ بس اتنا ہی منعہ شروع اب آپ سے لوگ گی ودا مجھے دیجئے اجازت نمشکار